اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہاں آپ ہمارے ہمارے لیکچر ہوں بی انگلیس تھرڈی ار پیپر بی ہے اس کے اوپر ہے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کمپریہنشن اور پریسی رائٹنگ کہ آپ نے کمپریہنشن اور پریسی رائٹنگ کیسے کرنی ہے تو سٹوڈینٹ بات اصل میں یہ ہے یہ تو ایک قسم کی پریکٹس ہے یہ ایک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے اور پریکٹس میں یہ ڈیلی بیسز پہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو دین یو بی ایبل تو اٹیمپ ڈس قویشن این دا فائنل ایگزامنشن پھر آپ فائنل ایگزام کے اندر اس قویشن کو اٹیمپٹ کرنے کے کابل ہو جائیں گے جہاں تک میرا تعلق ہے تو آئی وڈ لائک تو ڈسکس اگر آپ پریکٹس کرنے کے لئے اگر آپ پریکٹس کرنے کے لئے اگر دیمپٹار ٹک نیگز نہیں اسے اگر آپ پریکٹس کرنے کے لئے ایلی بات قسم کی پریکٹس کرنے کے لئے اگر پریکٹس یو campaign آپ پروکٹ گیا جگہ ڈسکس کے لئے ایک انگلیس تر دیار پیپر بی پورشن تو اس میں جو ہے وہ پیکٹس آپ نے اس حد تک کرنی ہے کہ اگر کوئی بھی انسین چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو آرام سے آپ اس کو آسانی سے بغیر کنفیوز ہوئے ہوئے آپ اس کو اٹیمٹ کر سکے تو شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب یہ کوئیسٹن آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈ دا ہول پیسج وانس ایک دفع پورے پیسج کو ریڈ کریں یعنی آپ نے جلدی سے اس پیسج کو ریڈ کرنا ہے جب آپ یہ کر چکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے will give a second reading to the passage and underline the important points کہ ایک ریڈنگ کی آپ نے سمجھنے کے لیے اس میں آپ کو تھوڑا سا پتا چل گیا تو پھر then you will have to give a second reading to the passage and you will have to do it only one thing that you should underline the important points out of the passage کہ passage کے اندر جو important points ہیں second reading کے اندر آپ نے ان کو underline کر لینا ہے whether the help of a ballpoint or the help of a lead pencil anything else you have in your examination hall okay یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے number 3 پہ then give a fast reading to the the question given at the end of the passage پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو سارے question ہیں جو اس passage کے اندر پر دیئے گے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے question number 1 کی طرف آنا ہے اور اس کا جو possible answer ہے اس کو concept لینے ہے کہ it might be the possible answer اس کے بعد question number 2 and you will have to think about that it might be the possible answer in this way question number 3 and 4 and 5 ٹھیک ہے آپ نے یہ سارے جو ہے اس کے possible answer جو ہے وہ concept جو ہیں وہ اپنے ذہن میں ایک اٹھے کر لینے ہیں جو ideas ہیں جو knowledge ہے اس کو اپنے ذہن میں آپ نے ایک اٹھا کر لینا ہے اب پھر آپ نے question number جو 1 ہے اس کو attempt کرنا ہے 2 کو attempt کرنا ہے اور 3 اور 4 اس سے کرنا ہے but remember one thing ایک چیز کو یاد کر لیں یہ practice بنا لیں کہ never apply copy pasting rule ٹھیک ہے avoid copy pasting avoid copy pasting methodology کہ copy pasting جو طریقہ کار ہے copy pasting یعنی آپ نے question number 1 پڑا اور passage کے اندر سے آپ نے کہا کہ یہ line question number 1 سے یہاں سے لے کر یہاں تک جو line ہے وہ question number 1 سے resemble کرتی ہیں so i think it might be the possible answer میرا یہ خیال ہے کہ یہ possible answer ہو سکتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا صرف ان line کو as it وہاں سے copy کیا ہے and you have written those lines in your answer place ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں copy pasting یاد رکھے student اس کا کوئی credit نہیں ملتا copy pasting جو ہے یہ comprehension کے rules and regulation کے خلاف ہے آپ نے جو ہے وہ copy pasting سے avoid کرنا ہے you will have to answer in your own simple English آپ نے اس کا جو answer ہے وہ آپ نے simple English میں کرنا ہے آپ کا اند Pietر کیا ہے آپ کو ahead copy pasting آپ کو آپ کو حسنا بك 택ël ہے یہاں کی ہے آپ کو حسناً کی طا kart lame llev آپ کے لئے 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 کہ آپ نے اس کا جو آنسر ہے وہ اپنے سمپل انگلش میں خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے آوائیڈ کمپلیٹلی کاپی پیسٹنگ ٹھیک ہے نا کاپی پیسٹنگ سے آوائیڈ کرنا ہے اوکے جب آپ یہ کر چکے تو سجیسٹ سوٹیبل ٹائٹل دوڑا پیسج اور ٹائٹل نکالنا جو ہے وہ کی طرح مشکل نہیں ہے ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ جب ہم پیسج کو کسی بھی پیسج کو سوڈنٹ جب ہم ایک یا دو مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ٹائٹل ہے وہ نکالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ٹائٹل کا آئیڈیا ہو جاتا ہے The passage is about something else about some research type of passage ہوگا about some research topic ہوگا about inflation maybe about anything else about computer تو اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ٹاپک ہے اس کا جو انوان ہم نے نکالنا ہوتا ہے وہ کوئی اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک ٹکنیک کومن ہے وہ کومن یہ ہے کہ جو اس کا ٹاپک ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے that is hidden in the first two lines are the last two lines of the passage کہ پیسج کی پہلی یا آخری دو لائن کے اندر جو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لہٰذا آپ نے اس ٹکنیک کو بھی استعمال کر لینا ہے کہ جو آپ نے ٹائٹل سے جسٹ آپ کے پوچھا گیا ہے تو آپ نے پہلی دو لائنز اور لاسٹ دو لائنز میں دیکھنا ہے ویسے میرا خیال ہے کہ جب آپ پیسج کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائٹل سجسٹ کرنا یا ٹائٹل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اچھا پھر اس میں ایک قویشن ہوتا ہے جی کہ write the pressie کہ pressie آپ کے سامنے پیسج دیا گیا ہے اور اس کو آپ نے one third میں convert کرنا ہے پریسی کیا ہوتا ہے پریسی is the conversion of the whole passage into one third یعنی آپ نے پورے پیسج کو one third میں جو ہے وہ convert کرنا ہوتا ہے that is the pressie تو سٹوڈنٹ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پریسی کرنے کے لیے آپ نے اس میں کیا کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے omit the unnecessary passerie details out of the passage کہ پیسج کے اندر جو غیر ضروری details ہوتی ہیں ان کو آپ نے omit کر دینا ہے ان کو آپ نے لکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب آپ وہ میٹ کریں گے تو باقی جو بچے گا وہ اس کی خالصتن ایک پیور قسم کی جو ہے وہ پریسی ہو جائے گی یا پھر دوسری ٹکنیک جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار کریں کہ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ جب آپ فرسٹ ریڈنگ کریں اور سیکنڈ ریڈنگ جب آپ کر رہے ہوں تو آپ نے جو امپورڈنٹ لائنز ہیں ان کو آپ نے انڈر لائنز جو ہے وہ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ جب امپورڈنٹ لائنز کو انڈر لائنز کروانے کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو آپ کو کوئیسٹن کے جو آنسر ہیں وہ لکھنے میں آسانی رہے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ آئیڈیا پیسج کا بدلتا ہے یا تھوڑی سا وی آف ٹاکنگ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ امپورڈنٹ اس کا پوائنٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو چار پانچ اپنے چیزیں انڈر لائنز کی ہوں گی اگر آپ ان کو اپنے سیمپل انگلش میں کنورڈ کر کے رائٹ انٹو وان پیسج دیٹ ووڈ بی ایکول ٹو اگوڈ پریسی تو وہ بھی جو ہے وہ پریسی رائٹنگ کے ایکول ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک جو غلط بات ہے سٹوڈنٹ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط بات کیا ہے کہ اکثر یہ ایک پریکٹس کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا پریسی لکھنا جو ہے that is not a difficult problem that is not a problem ٹھیک ہے نا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پریسی کا یہ ایک رول ہے کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ جو آپ نے question کے answer لکھی ہے نا ان سب کو آپ نے ایک پیسج میں ویسے ہی ان کو ایک پیسج میں لکھ دینا ہے تو وہ جو ہے وہ پریسی ہو جائے گی اب یہ تو ایک بڑا ایک امپریکٹیکل جوگ ہو گیا ہے کہ بڑا ایک ہنسی والی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کیسی ہنسی والی بات ہے کہ اس کے اوپر رونا آنا چاہیے کہ ہم کیا اپنے سٹوڈنٹ کو جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں کہ آپ یہ طریقہ بھی استعمال کر لیں یہ طریقہ بھی استعمال کر لیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سنٹینس جو ہے وہ آپ نے present میں لکھا ہے ایک past میں لکھا ہے ایک future میں لکھا ہے ایک کسی میں لکھا ہے تو یہ کیسے آپ اس کو کہا سکتے ہیں کہ یہ suitable جو ہے وہ پریسی ہے سارے answer کو ملا کے ایک پیسج بنا دی اور وہ اس کی جو ہے وہ پریسی بن جائے گی پریسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی جو summary ہے اس کو آپ نے بڑے موسر طریقے سے اس طریقے سے اس rhythm سے لکھنا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے جو reader ہے اس نے اگرچہ پیسج کو نہیں پڑا یعنی پیسج اس کو مشکل لگا ہے تو وہ اس کی جو summary ہے اس کو جو آپ نے summarize کیا ہے جو one third میں کیا ہے اس طریقے سے rhythm سے لکھیں کہ without using difficult words by using simple words اس طریقے سے لکھیں کہ ان کو سمجھ آجائے اگر آپ نے سمجھ نہیں دینی اور اس کو confuse ہی کرنا ہے کہ کبھی آپ نے اس tense میں چلے جانا ہے کبھی اس tense میں چلے جانا ہے اور ایک حوج پوج سی جو ہے وہ پریسی آپ نے لکھ دینی ہے اس میں کوئی rhythm نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ credit آپ کو ملے گا برحال ہر بندے کا اپنے ایک way of thinking ہوتی ہے اپنی ایک thinking methodology ہوتی ہے وہ اس طریقے سے سوچتا ہے برحال اگر آپ تھوڑا سی منت کریں اور اس کی practice کریں تو student یہ کوئی اتنا مشکل جو کام ہے وہ نہیں ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو comprehension ہوتا ہے this is the basic of getting knowledge کسی بھی چیز کا knowledge لینے کے لیے comprehension جو ہے اس کو attempt کرنا بہت ضروری ہے یقین کریں یہ ایک بڑا effective way of learning ہے یہ ایک بڑا effective tool of learning ہے تو knowledge لینے کے لیے اس کو آپ کریں آرام سے daily کا ایک comprehension جو ہے آپ اپنی practice کر لیں practice بنا لیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور paper میں تو ویسے بھی یہ 25 marks کا ہوتے ہیں ٹھیک ہے 10 marks کے جو ہیں وہ question answer ہوتے ہیں اور اس میں title بھی ہوتا ہے اور 15 marks کی جو ہے وہ pressing writing ہوتی ہے تو اس کی جتنی آپ practice کریں گے اتنا ہی وہ کم ہے تو یہ کچھ points ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا جو میں نے لکھوائے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کی بڑی مدد کریں گے باقی آپ کی practice ہے تو اس کے ساتھ ہی شاہد بھٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی